آغاز ہوا اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور باقاعدہ طور پر قومی طرح نہ بھی پڑھا گیا جنابی سپیکر اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کرنا میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیراعظم میاں محمد شباہد شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب چودی شجاعت حسین صاحب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقزی صاحب کی رہ کے لیے دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے ہم سب نے معاشی استحقام اور عوام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹنے کا مطالبات کی بازگوشت کئی بار سنی ہے آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے میں تمام معزز عراقین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام جنرل کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں توعاون کریں جناب سپیکر بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے بس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں انیس سو نوے میں جن معاشی اصلاحات کی بنجاز رکھی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیراعظم محمد شیباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون رفوم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا کیونکہ سٹیٹ بینک کے پاس موجودہ زخائر دو ہفتوں سے کم مدت کی درامت کے لیے ہی کافی تھے محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں چالیس فیصد کمی واقع ہو چکی تھی اقتصادی طریقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افرات زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے گربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے ان حرات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا جناب سپیکر پچھلے سال جون میں آئیم ایف پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی نئے آئیم ایف پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات میدا کر سکتی تھی مجھے وزیراعظم جناب محمد شباز شریف کے گزوشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی جس نے آئیم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقتدامات کے نتیجے میں معاشی استعاق کام کی راہ ہمبار ہوئی ایف غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی جناب سپیکر مزوشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کابشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں مہنگائی جو کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے مائی میں کمی کم ہو کر تقریباً بارہ فیصد کے قریب آگئی ہے اشیاء خرد و نوش اب عبام کی پہنچ میں ہیں اگر پیس چیلنجز کو مدر رضا رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے ذرہ مبادلہ کی شرعہ مستقم رہی ہے ہماری مالیاتی استحقام کی کوشش سمرابر ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرعہ صورت میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے معیشت کی بحالی کی خاطر انتک محنت کے لیے وزیز آزم محمد شباہ شریف صاحب کی کولیشن گورنمٹ اور ان کی ٹین مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں ان کے نتیجے میں ملک بہرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیاں ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود اندھساری کی منزل کو حاصل کریں یہ ایسا کام نہیں کہ رات و رات اسے کرد دکھایا جائے اس کے لیے ہمیں سکت محنت ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عظم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا ہر کوئی اس بات سے وہ خوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں مگر جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ اصلاحات کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترہی بنائیں حالی دہائیوں میں سے ہم ایکنومک ایم بیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ وہ سٹرکچل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری معاشی پیدابار اور برامداد دباؤ کا شکار ہیں ماضی میں ریاست پر غیر زوری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے اس کا خمیازہ مہنگائی کم پیداباری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جناب سپیکر اس لوگ روڈ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں سٹرکچل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنڈ ڈیٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکٹ ڈریبن اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برامداد کو فروغ دینا ہوگا ہماری معاشی ترقی کو کنزمشن بیس کی بجائے سیوینز اینویسمنٹ بیس ہونا چاہیے جناب سپیکر معاشی نظام میں یہ تبلیلہ لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوجن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں درزل پہلوں کا حاطہ کرتے ہوئے جورت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے تمام مارڈن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیف امانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فوٹ پرنٹ کو صرف ایسینشل پبلک سفیسز تک محدود کرنا ہوگا پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے اندرونی ملک اور بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی اور ریگولیٹری اینویسمنٹ کلائمنٹ ایفرومنٹس کرنا ہوں گی ہمیں ٹارگٹیڈ ویل فیر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاہ پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائیسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں براؤڈ بیس فیر ٹیکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکسہ مواقع فرام کرے اور انٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے تبانائی کے قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جدید معیشت کے لیے صحت تعلیم اور سکلز ڈیویلپنٹ کے موثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے حکومت اپنی ہونگ گرونڈ ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئیم ایف کے ساتھ ایک ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی پر بات چیت کر رہی ہے نئے پروگراموں میں میکرو ایکنومک اور فسکل سٹیبلائزیشن ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کرزوں کو سسٹینبل بنانے پاور سیکٹر اور ایسیوئیز میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گووننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی